آغاز کریں گے اس قبر کے ساتھ کہ کراچی میں نیو چالی جنریٹر مارکٹ میں آج زدگی دم گھٹنے سے ایک شخص جانبھاک ہو گیا ہے چھبیس افراد کو بچا لیا گیا ہے آگ آرکے سکوئر کی عمارت میں دارت میں دسویں منزل پر لگی ہے فائر بریگیٹ کی چار گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں کراچی میں لگی آگ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نیو چالی جنریٹر مارکٹ میں آگ لگی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دم گھٹنے سے ایک شخص جانبھاک ہو گیا ہے جبکہ چھبیس افراد کو بچا لیا گیا ہے راجہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے ان سے جانیں گے عمران بتائیے گا آگ بجھانے کا سلسلہ جاری ہے کس درجے کی آگ ہے یہ کیا بتایا جا رہا ہے جی بالکل یہ شہرائے لیاقت پر بارہ منزلہ بیلڈنگ ہے جس میں آگ لگی ہے اور آگ تیسرے فلور سے دسویں فلور تک لگی ہوئی ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ دوسرے درجے کیا اب تک جو ریسکیو کا عمل ہے وہ جاری ہے چھبیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جبکہ ایک شخص جو ہے دم گھٹنے سے جانبھاک ہو گیا ہے ابھی تک ریسکیو کا عمل جاری ہے ابھی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کتنے لوگ باقی ہیں کیونکہ اس حوالے سے ابھی آپریشن چل رہا ہے اگر کیمرمن دکھا سکیں تو جو ہے لیفٹر جو ہے اس سے باقیدہ طور پر ابھی بھی گئے ہو ہیں اور پیچھے ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے یہاں پر پولیس اور رینجرز کی نفری بھی تائنات کی گئی ہے لوگوں کو آپ سے تھوڑی جیر پہلے بھی جو ہے وہ نکالا گیا ہے کچھ جو ریسکیو کے افراد تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں جہاں سے جس اس فلور سے آ رہے ہیں پتنہ سے بیس لوگ بتا رہے ہیں تو اس حساب سے ابھی تک کافی لوگ جو ہیں اس بیلڈنگ میں ہیں تمام آفیسز ہیں اور یقین ان یہ آفیس آفیس ٹائم تھا جس ٹائم تھا جس ٹائم یہ آگ لگی ہے یہاں پر ٹیمیں جو ہے ریسکیو کی وہ کام کر رہی ہیں اور دوسرے درجہ کی آگ بتا جا رہا ہے لیکن یہاں پر یہ بتانا کبھل از وقت ہے کہ کتنے لوگ ابھی تک فسے ہوئے ہیں کیونکہ آگ کی شدت جو ہے وہ بھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بار کہیں نہ کہیں سے جو ہے اس کے شولے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور تیسرے فلور سے جو ہے دسویں فلور تک آگ مختلف جگہ سے جو ہے دھوان اٹھتا ہوا ہاں نظر آ رہا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ تیسرے فلور سے یہ آگ لگی ہے دسویں فلور تک چلی گئی ہے کیا ریسکیو کا جو عمل ہے وہ دیر سے شروع ہوا اور اب تک کتنے افراد کو بچا لیا گیا ہے آگ لگنے کی وجوہات کے حوالے سے کوئی بات سامنے آ سکی ہے جی بالکل ابتدائی طور پر جو اس کی وجوہات ہیں وہ شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی اس کے حوالے سے بھی کوئی افیشل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا البتہ جو ہے چھبیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ایک شخص کی جانباک ہونے کی تصدیق کی ہے ریسکیو عملے کی جانب سے ابھی بھی اس وقت ریسکیو کا جو عمل ہے وہ شروع ہے یہاں پر تمام فلائی آداروں کی جو تنظیمیں ہیں وہ ریسکیو کرنے کے عمل میں بلکل شریک ہیں یہاں پہ لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن کو قابو رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے اور ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے فائر پرگیٹ کی چار گاڑیاں جو ہیں وہ آگ بجانے میں جبکہ ایک لفٹر جو ہے وہ لوگوں کو نکالنے میں جو ہے وہ مصروف نظر آ رہا ہے ریسکیو کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے یہاں پر ایک تو لوگوں کے حجم کی وجہ سے تھوڑا سا ریسکیو کرنے میں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار پولیس اور رینجرز ایلگار جو ہے عوام کو پیچھے کرتے ہیں ہٹاتے ہیں روڈ سے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو کرتے ہیں کیونکہ یہ گنجان آباد لکھا ہے لیکن دونوں طرف کے جو روڈ جو ہے وہ بند کر دیا گیا آن ٹریفک کے لیے اور یہاں پر صرف ایمولینس اور ایمولینسز اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں جو ہے ان کو علاو کیا گیا اور اس کے علاوہ میڈیا کو بھی میڈیا ایک حد تک جو ہے ان کو علاو کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر چونکہ یہ کمرشل ایڈیا ہے یہاں کے اطراف آگ بچانے کا سلسلہ جاری ہے اس بارے میں آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں عدلیہ کی بالدستی اور آئین کی پاسداری کے لیے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے متعلق بیل نظرستانی کے لیے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا صدر پاکستان نے کہا بعدی ان نظر میں یہ بیل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے قوائد میں چھر چھار عدالت کی اندرونی کارروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے بالدستی صدر آریف الوی حکومت اقدامات کے سامنے ڈڑ گئے سپریم کورٹ سے متعلق نظرستانی بیل پارلیمنٹ کو واپس بھیج دی صدر پاکستان نے بیل آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت واپس بھیجوایا کہا بادیال نظر میں یہ بیل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے بیل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں بیل درستگی جانچ پرتال اور دوبارہ غور کے لیے واپس کرنا مناسب ہے صدر نے کہا آئین سپریم کورٹ کو اپیل، ایڈوائزری، ریویو اور ابتدائی اختیار سامات سے نوازتا ہے مجوزہ بیل آرٹیکل ایک سو چوراسی چار عدالت کے ابتدائی اختیار سامات سے متعلق ہے مقصد ابتدائی اختیار سامات استعمال کرنے اور اپیل کا طریقہ فراہم کرنا ہے خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے آئین دفاعت میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی آئین ایک عالی قانون ہے اور قوانین کا باپ ہے آئین کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے جن کی توسیق خود آئین نے کی جانچ شدہ قوائد میں چھڑ چھڑ عدالت کی اندرونی کاروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے ریاست کے تین ستونوں کے دائرہ اختیار طاقت اور کردار کی وضاحت آئین ہی نے کی ہے آرٹیکل 142 اے کے تحت پارلیمنٹ وفا کی قانون سازی کی فیرست میں کسی بھی معاملے پر قانون بنا سکتی ہے خود شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے مذاکرات پر پی ڈی ایم میں اختلافات پی ٹی آئے راہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے مذاکرات ہونے چاہیے جے یو آئی مخالف خالف جبکہ مسلم لیگنون تقسیم ہے تحریک انصاف ملکی خاطر ڈائی لاغ کے لیے تیار ہے الیکشن آگے لے کر جانا کسی کے بس میں نہیں ہے آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں اسے توڑ نہیں سکتے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف ورزی پر آپوزیشن خاموش رہی ڈائی لاغ کے جو پی ڈی ایم ہے نا اس کے اندر اختلاف ہے پی ڈی ایم اس پر سپلٹ ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ڈائی لاغ ہونا چاہیے اس کو رد نہیں ہونا چاہیے جے یو آئی جو ہے وہ کہتی ہے ہرگز نہیں ہونا چاہیے پی ایم ایل آدھی کہتی ہے ہونا چاہیے آدھی کہتی ہے نہیں ہونا چاہیے اس وقت سرکار ڈائی لاغ کے ایشو پر کرفیوزد ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آئین الیکشنز کو آگے بڑھانے کی چیلنجز جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ڈائی لاغ ذرکار ہے تو طریقہ صاف نیشنل انٹرس میں ڈائی لاغ کے لیے تیار ہے لیکن حکومتی سرکلز کے اندر کنفیوجن ہے ہمیں آئین کی پاسداری کرنی ہے آئین میں جو لکھا ہے اس کو نہ آپ مٹا سکتے ہیں نہ میں مٹا سکتا ہوں سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ ہے وہ کلیر ہے تو ڈائی لاغ کے ذریعے آپ آئین کو مور سکتے ہیں آئین کو توڑ سکتے ہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے آئین کو تو آپ ترمیم کر سکتے ہیں توڑ نہیں سکتے عمران خان نے ملکی موجودہ صورتحال کو لندن پلان کا حصہ قرار دے دیا پی ٹی آئی شیئرمن نے کہا نواز شریف کو پی ٹی آئی کو کچلنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی زمانت دی گئی کہ جالی کیس بنا کر لیڈرز کو جیلوں میں جیلوں میں ڈالیں گے سابق وزیر آزم پر جالی اور بغاوت کے بےہودہ الزامات میں مقدمے ہو رہے ہیں ایسے کام تو بنانا رپبلک میں ہی ہوتے ہیں عمران خان نے چیز جسٹس کے استفعے کا حکومتی مطالبہ فضول قرار دے دیا انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان وہ معاشرہ جدر انصاف نہیں ہوتا وہ لوگ غلام ہوتے ہیں میں نے آپ کو قول دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے بھائر نکلنا ہے کہ یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں آزادی کے لیے جب ایک انسان جد و جہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں جب اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شرید کہتے ہیں لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے غلاموں کی کوئی پرواز نہیں توشہ خانہ کیس کی سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ایڈیشنل ڈسٹرک انڈ سیشن کورڈ اسناحباد میں توشہ خانہ کیس کی جل سماعت مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت ہوئی پولیس کی جانب سے عمران خان کو نوٹس کی تعمیل کی رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کروائی جا سکی پی ٹی آئے کے جونئر وکیل نے بتایا کہ ہمارے کسی سینئر وکیل اور نہ ہی عمران خان کو نوٹس ملا عدالت نے سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی خدا راشیانہ اقبال ریفرنس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور آہد چیما نے لاہور کی احتساب کوٹ میں بریت کے درخواست سے دائر کر دی ہیں وکیل امجد پرویس نے شہباز شریف اور آہد چیما کی بریت کے درخواست سے دائر کی درخواست میں موقع فکتیار کیا گیا کہ سپلیمنٹری تفتیش تفتیشی رپورٹ سے کرپشن ثابت نہیں ہوئی نیب نے سپلیمنٹری تفتیشی رپورٹ میں بے گناہ قرار دیا درخواست میں عدالت سے یہ استعداقی گئی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں بری کیا جائے کراجی کی احتساب عدالت نے داکٹر آسم اور دیگر ملزمان کی کرپشن کیس میں بریت کی درخواست کو مسترد کر دیا احتساب عدالت میں سترہ عرب روپے کی کرپشن سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی داکٹر آسم حسین اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے داکٹر آسم کے دائر بریت کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے درخواست کو مسترد کر دیا جمہوریت کی سب سے بڑی دعوے دار پیپرس پارٹی کل کچھ تھی آج کچھ اور نظر آتی ہے جسے غیر جمہوری اقدامات کی راہ کی دیوار عامریت کی سب سے بڑی مقالف جماعت مانا جاتا تھا آج بغز عمران میں اس جماعت کا الگ رنگ نظر آتا ہے عالق عیادت نے غیر جمہوری اقدامات کی باتیں کر کے عوام کو مہوے حیرت کر دیا کچھ نظر آتے ہیں کچھ بھٹو کی پیپس پارٹی کس راہ پر چل پڑی پاکستان میں ایسا کوئی امرجنسی یا مارشل لوٹ ٹائپ سیکچوئیشن پھر سے نہ لگ جاتا بھٹو کا جانشین بھٹو کے افکار کے خلاف بول پڑا بغز عمران میں جمہوریت لپیٹے جانے کی بات کرنے لگا بھٹو عوام میں بستا تھا عوام بھٹو میں بستے تھے ہر مشکل میں جو ڈٹ جائے ظالم سے جو لڑ جائے اسی کو زلفقار علی بھٹو کہتے ہیں بھٹو کی جو تصویر تھی حقیقت میں وہ بے نظیر تھی جو بھی ڈیسیشن سپریم کورٹ سے اس ناملے میں آئے گا اس کی تائید ہونی چاہیے اس کو ماننا چاہیے اور اگر اس کے خلاف اس کو روکنے کے لیے امرجنسی نافذ ہو یا فانڈمنٹل ہیومن رائٹس معاتل کیے جائیں ہم اس کو اکسپ نہیں کریں گے ہم خبر آپ تک پہنچائے اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس امران خان کی ناہلی کیس کے خلاف درخواست سماد کیلئے مقرر کر دی گئی ہے چیف چسس آمیر فاروق انیس اپرل کو درخواست پر سماد کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن نے امران خان کو ناہل قرار دے کر دی سیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس ہے امران خان کی ناہلی کیس کے خلاف درخواست سماد کیلئے مقرر کر دی گئی ہے انیس اپرل کو درخواست پر سماد ہوگی جبکہ چیف چسس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق درخواست پر سماد کریں گے حسین چودری سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں بتائیے گا حسین اس پر عدالت نے فریٹین کو نوٹس جاری کر رکھا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق انیس اپریل کو امران خان کی درخواست پر سماد کریں گے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا حسین چودری اسلامباد پولیس کو امران خان کی وارن گرفتاری کی تعمیل سے روکنے کے کیس میں عدالت نے حسان میازی کی عبوری زمانت میں بیس اپریل تک توسی کر دی ہے عدالت نے آئندہ سماد تک تفتیشی افسر کو تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا ایرشنل سیشن جج لدیم حسن نے حسان میازی کی عبوری زمانت کی درخواست پر سماد کی درخواست میں کہا گیا کہ ریس کورٹ پولیس نے حقائق کے منافع مقدمہ درش کیا اور سیشن عدالت اسلامباد کے وارن گرفتاری کی ادم تعمیل کا الزام لگایا علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا معاملہ پرویس خٹک حسد کیسر آزم سواتی عدالت پہنچ گئے اس وقت جوڈیشل کامپلیکس میں علی امین گنڈا پور کے وکیل کے ہمراہ بولیوں سے نمائندے شراز احمد مغل موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں شراز کیا تفصیلات ہیں جوڈیشل کامپلیکس میں موجود ہو جہاں پر علی امین گنڈا پور کی جو آج ہے پیشی ہے یہاں پر جو ہے پرویس خٹک آزم سواتی اور حسد کیسر بھی پہنچ چکے ہیں جوڈیشل کامپلیکس اور کمرہ عدالت میں موجود ہے اس وقت علی امین خان گنڈا پور کے جو وکیل ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایٹی سی کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے پر پروڈکشن آب علی امین کیونکہ ایک کیس جو لوکل پولیس نے جو لس سمیٹ کی تھی کہ ہمیں علی امین ان کیسز میں ریکوائرڈ ہے انہوں میں سے ایک کیس جو تھا وہ ایٹی سی کورٹ کا تھا تو ایٹی سی جائے صاحب نے اس میں آج صبح آرڈر کیا ہے کہ علی امین کو میرے سامنے پیش کیا جائے اور انہوں نے زمیمہ بھی جاری کر دیا ہم نے یہ آرڈر لنڈن مجسٹیٹ صاحب کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ ایٹی سی کورٹ کا آرڈر ہے انہوں نے علی امین کو بلا لیا ہے تو اب دیکھیں کیا وہ اس آرڈر کی موجودگی میں کوئی آرڈر پاس کرتا ہے یا نہیں کرتا کیا اسلامباد پولیس کا اگر آ گیا تو لیگل طریقے سے اگر نہ بھی آیا کورٹ کے علاوہ تو پولیس لے جائے گی اسلامباد پولیس جب تک کورٹ کا آرڈر نہیں ہوگا اس وقت کوئی نہیں لے کر جا سکتا کسی کو بھی پہی 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 مزر علی خان جج انہوں نے ابھی فیصلہ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس کے بعد فیصلہ ہو پائے گا کہ پنجاب پولیس اسلامباد پولیس یا علی امین شراز بہت شکریہ آپ ادلیہ مخالف قرارداد کی واپسی کے لیے وزیراعظم اور سیکیٹری کابینہ ڈیویجن کو خط بھیج دیا گیا جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے چیئرمن اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے اپنے خط میں لکھا کے سپریم کورٹ نے الیکشن عمل درامت کیس میں نوے روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا وزیراعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی کابینہ نے ادلیہ مخالف قرارداد منظور کر کے غیر آئینی طریقہ اپنایا یہ اقدام توہین عدالت کے مترادف ہے قرارداد واپس نہ لی گئی تو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے رجوع کیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اساں قوم نکل کھڑی گی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم پورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم پورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے